اسلام علیکم دوستو اب آپ نے اوکی ایکسچینج پہ ایکاؤنٹ تو بنا لیا اگر آپ نے نہیں بنایا تو بائی جان آپ اگر مجھے جائن کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ میں اپنا افیلیئر لنک دے دوں گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اوکی ایکسچینج کے ساتھ کچھ اس طرح کی ڈیل کروں کہ جتنے میرے چاہنے والے ہیں جو میرے ریفرل لنک کے ذریعے جائن کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بینفیٹس وغیرہ ملتا رہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ائر ڈرابس بھی میں دیتا رہوں گا اگر آپ میرے ریفرل لنک سے جائن کریں گے لیکن چلیں اب آتے ہیں آپ نے ویریفکیشن وغیرہ کروالی ہے اب آپ کا اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اوکی ایکسچینج پہ کرپٹو بائی کیسے کرنا ہے بائیناس میں تو پی ٹو پی ہے نا تو اوکی ایکسچینج میں بھی پی ٹو پی ہے آئیے اسی سارے طریقے کو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے آپ اوکی ایکسچینج پہ پاکستانی کرنسی کو یوز کرتے ہوئے کرپٹو بائی بھی کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کے پاس کرپٹو آجے تو آپ سپار ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو اس وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو براوزر پہ بھی سمجھاؤں اور آپ موبائل پہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں دونوں میں طریقے آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے براوزر پہ آتے ہیں یہ لاغ ان ہو گیا ہے میرا تو جیسے یہ ٹاپ پہ لیکٹ سائٹ پہ آپ کو بائی اور سیل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلا کوک ٹریڈ آپشن ہے اس کو آپ نہ یوز کریں کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لئے بھی سیٹ اپ نہیں ہوا اس کو پراپرلی اوکی ایکچینج اس کے اوپر کام کھا رہی ہے اس کو فیلال چھوڑ دیں آپ نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے پی ٹو پی ٹریڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنے یو ایس ڈی ٹی سیلرز ہیں اگر آپ نے یو ایس ڈی ٹی نہیں کرنا تو آپ یہ جو کرنسی آویلیبل ہیں ٹریڈ کے لئے بی ٹی سی ہے براہ راست بی ٹی سی بھی یہاں سے بائی کر سکتے ہیں ایتھریم بھی بائی کر سکتے ہیں لیکن ہم یو ایس ڈی ٹی کو ہی لے لیتے ہیں اچھا یو ایس ڈی ٹی کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے چونکہ ابھی آپ نے بائی کرنا ہے تو آپ یہ بائی کی ساری لسٹ کے اوپر آئے لیکن اب آپ اگر یہ آپ نے ساری ٹریڈنگ کر لی یا آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی بی ٹی سی یا ایتھریم آگیا اب آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو سیل کے لئے بھی آپ نے اس آپشن پہ جانا ہے سیل کے بٹن پہ یہاں پہ یہ سارے بائیرز ہیں جو آپ کا کرپٹو آپ سے خریدنا چاہتے ہیں تو جب آپ نے ٹریل لگانی ہے تو ایک چیز اب بے شک آپ بائی کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے جس ایک تو یہ سب سے اوپر اس ٹریڈر کا نام لکھا ہو ہے نیچے لکھا ہو ہے کہ اس کی کتنی ٹریڈز ابھی تک ہو چکی ہیں اور کتنی سکسیس ریٹ ہے ساتھ سکسیس ریٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ جو اوپر والا ٹریڈر ہے اس نے زیرو ٹریڈ کی ہوئی ہے اور ساتھ اس کی زیرو پرسنٹ ریٹنگ ہے یعنی اس ٹریڈر کو آپ نے کرپٹو سیل نہیں کرنا آپ نے اپنا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سیل کریں گے وہ فنڈز آپ کے رکھ لیتا ہے جب آپ دونوں سیٹسفائید ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹریڈ وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے اچھا یہ بائی اور سیل ہے اب میں اس کو یہاں پہ سٹاب کرتا ہوں اور موبائل پہ آتا ہوں آپ موبائل پہ کیسے کر سکتے ہیں اگر اس وقت آپ کو موبائل پہ میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ اوکی ایک چینج کا موبائل اپلیکیشن ہے اس کے ایک تو یہ ٹاپ اوپر بھی بائی کرپٹو کا آپشن ہے یہاں پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کو سنٹر میں بائی اور سیل کا بٹن بھی نظر آ رہا ہے آپ دونوں میں سے کسی جگہ پہ کلک کریں تو سیم اسی پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو فیل حال آپ ایکسپریس پیج پہ ہیں آپ ٹاپ پہ دیکھیں ایکسپریس لکھا ہو ہے آپ نے ایکسپریس پہ نہیں آنا بلکہ یہاں پہ پی ٹو پی آپشن میں آنا ہے اور سیم وہی آپشن جو یہاں پہ آپ کو براؤزر پہ نظر آ رہی ہیں سیم یہی آپشن آپ کو یہاں پہ موبائل پہ نظر آ جائیں گے اب یہ ٹریڈ کرنی کیسے ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو براؤزر پہ سمجھا دیتا ہوں یہی سیم طریقہ کار آپ نے ادھر اپنانا ہے سب سے اوپر جو وکی نام کا ٹریڈر ہے اس کی ٹریل لگی ہے نیچے میں نے اپنی بھی ٹریل لگائی ہوئی ہے میری ٹریڈ دیکھیں تو ٹوٹل آٹھ آرڈرز میں نے پروسس کی ہیں اور میرا جو سکسس ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسن ہے اس کا یہ قتل مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے پریفر کریں اگر میرے سے زیادہ آپ کو اچھی آفرز کوئی کرتا ہے ادھر تو اس کے ساتھ کریں اس میں ٹرسٹ کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے آپ جہاں سے آپ کو بیسٹ ریٹ ملتا ہے وہیں سے کرپٹو بائی کریں اب میں چھو کہ اپنا تو بائی نہیں کر سکتا ہے تو اس کیا بائی کرتے ہیں جی وکی کا جو لیمٹ ہے یہاں پہ آپ سائیڈ پہ آپ کو کہ منیمم کتنا آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں اور میکسیمم کتنا بائی کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں منیمم کوئی جو کم سے کم ہو اس کے ساتھ ٹریڈ کریں یہاں پہ اچھا یہ ساتھ اس کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں ہر ٹریڈر کا اپنا اپنا ریٹ ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یار پاکستان میں جو یو ایس ڈی ٹی کا ڈالر ریٹ ہے ایکسینج ریٹ تو تقریباً ایک سو چوون پچپن یا ایک سو باون کی رینج میں ہے تو یہاں ریٹ کیوں زیادہ ہے دیکھیں آپ جتنے لوگ پی ٹو پی پہ آئیں گے جتنے زیادہ آپ لوگ اپنے آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ کیسے اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ کمپیٹیشن یہاں پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو ریٹ ملے گا یہ آپ کو جو ایک سو چوون شارعہ 99 ملے دو دن پہلے یہاں پہ یہ ریٹ نہیں تھا جیسے ہی میں آیا ہوں یہاں پہ انٹری ڈالی ہے میں نے جتنا ریٹ تھا کم سے کم اس سے کم دیا پھر جو بیشنے والے ہیں انہوں نے میرے سے کم دیا تو اس طرح جتنا کمپیٹیشن ہوگا اتنے ہی ریٹ جو ہیں وہ زیادہ مارکیٹ اور ویلیو پہ آ جائیں گے تو خیر یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے جو منیمم آرڈر والا ہے میں ایکسپینسیو ریٹ ہی بائی کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ٹریل لگانی ہے تو اس کا منیمم آرڈر ہے دو ہزار کا میں کہتا ہوں کہ میں نے اسے بائی کرنا ہے دو ہزار اس کے بائی کے اوپر کلک کروں گا اب کتنے کا بائی کرنا ہے یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بائی کرنا ہے تو میں کہوں گا صرف میں نے دو ہزار بے کا بائی کرنا ہے اس کے یہاں پہ آپ نے اپنی اماؤنڈ لکھنی ہے اس اماؤنڈ کے اگینسٹ آپ کو کتنا یو ایس ڈیٹی ملے گا وہ لکھ ہے یہاں پہ آپ نے پے وید کے کس میتھرڈ کے ذریعہ آپ پے کریں گے تو میں اس کو ایزی پیسہ کے ذریعہ کروں گا ساتھ یہ اس کی آپ نے جب آپ کسی ٹریڈر کا بائے کرنا تو ساتھ اس کی یہاں پہ ساری نوٹ وغیرہ میسیج وغیرہ ہوگا آپ کے لیے کہ کیسے وہ ٹرمز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو بھی لازمی پڑنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا کانٹینیو کروں گا اور جیسے ہی کانٹینیو کروں گا تو میرا اس کا آرڈر جو ہے وہ ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے غور سے دیکھنی ہے ہر ٹریڈر کا ٹائمر ہوتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم میں آپ نے اس کو پیمٹ کرنی ہے اگر آپ اس ٹائمنگ کے دوران نہیں کرتی ہیں تو آرڈر آپ کا آٹومیٹک کلوز ہو جائے گا جب آپ نے یہاں پہ کوئی آرڈر ایکسپٹ کر لینا ہے بے شکہ آپ اوکی ایکسینٹ پہ ہیں یا بائناس پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آئی ہیپ پیٹ پہ کلک کر کے اوکی کر دینا ہے ساتھ اس بندے کو میسج کر دینا ہے بھائی میں آپ کو پیمنٹ ابھی شارٹ لکھا رہا ہوں اچھا پیمنٹ میں نے اس کو اب کر دی ہے سکرین شارٹ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیلر ہے وہ آپ سے سکرین شارٹ کی ڈیمانڈ کرے گا میں نے سکرین شارٹ لے لی ہے اب میں اوکی ایکسینٹ پہ جاؤں گا چیٹ باکس میں جاؤں گا جہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا اور یہاں پہ میں ان کو اب یہ دیکھیں یہ میں نے سکرین شارٹ ان کو سنٹ کر دی ہے پیمنٹ سنٹ پلیز ریلیس کرپٹو اب یہاں سے میں نے ان کو سکرین شارٹ سنٹ کر دی ہے وہ اپنی پیمنٹ چیک کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کو تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے آپ نے اوپر شڑائی نہیں کر دی نہیں زیادہ پریشرائز نہیں کرنا آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے پانچ دس بیس منٹ اگر وہ آپ کو پیمنٹ سنٹ نہیں کرتا تو آپ کو درنے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اپیل کی اپشن ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی اینڈ سے اس اینڈ سے کوئی پرابلم ہے تو آپ یہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ٹرانزیکشن بڑی فلو سے ہو گئی ہے اس بندے نے کرپٹو بھی ریلیز کر دی ہے اور یہاں پہ اپشن آگئی ہے آرڈر ہیز بین کمپلیٹیڈ اب آپ کے پاس پیمنٹ آگئی یہ پیمنٹ جو آپ کی آئی ہے اسٹس میں جاؤں گا میں اور یہاں پہ ایکشلی میرے اکاؤنٹ میں بیلنس تھا تو اس وجہ سے آپ کو ٹرانزیکشن وہاں پہ نہیں نظر آئے گی لیکن اگر آپ یہاں پہ ریسنٹ ٹرانزیکشن پہ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھنے ہوں گے کہ یہ بارہ ڈالر کا یو ایس ڈی ٹی میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا اب آپ نے سپارٹ ریڈنگ کرنی ہے سپارٹ ریڈنگ کے لیے یہ براؤزر کے اوپر سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو آتے ہیں تو یہ ٹریڈ کی آپشن میں دو آپ کو ٹریڈنگ نظر آ رہی ہے سب سے اوپر والی سپارٹ ریڈنگ ہے آپ نے اس ویڈیو میں میں آپ کو سپارٹ ریڈنگ ہی گائیڈ کروں گا آپ نے ادھر کلک کرنا ہے اچھا اگر آپ موبائل پہ اپریڈ کر رہے ہیں تو موبائل کے لیے آپ نے دوبارہ ہوم پیج پہ آنا ہے اکی ایک سینج کے ہوم پیج پہ نیچے یہ ٹریڈ کی آپشن ہے تو جیسے ہی آپ ٹریڈ کی آپشن میں آئیں گے تو یہ ایکچولی سپارٹ ریڈنگ ہی ہے آپ اس کو موبائل پہ کریں یا آپ اس کو براؤزر پہ کریں یہ آپ کی اپنی کنوینیس ہے اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا اویلیبل بیلنس جو ہے یو ایس ڈی ٹی میں بالکل زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے فنڈ سب سے پہلے ٹرانسفر کرنے ہیں اب وہ ٹرانسفر کیسے کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے آنا ہے ٹرانسفر پہ اور یہاں پہ آپ نے جو فنڈس پی ٹو پی پہ لیے تھے وہ آپ کے فنڈنگ اکاؤنٹ میں تھے آپ نے فنڈنگ اکاؤنٹ سے اب بیلنس لے کے آنا ہے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں تو یہاں پہ آپ اوپر ٹوکن سیلیکٹ کریں یو ایس ڈی ٹی اور یہاں پہ فارگزیمپل میں نے پندرہ ڈالر کی ٹریڈ کرنی ہے تو میں پندرہ ڈالر یہاں سے ٹرانسفر کروں گا فنڈنگ اکاؤنٹ سے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سکسس ہو گیا دوبارہ ٹریڈ سپار ٹریڈنگ میں آوں گا اور اب آپ دیکھیں کہ میرا یہ اویلیبل بیلنس آپ کو یو ایس ڈی ٹی میں نظر آ رہا ہے اب میں کہتا ہوں جی کہ میں نے مارکٹ ریڈ پہ بی ٹی سی بائے کرنا ہے پندرہ ڈالر کا ٹھیک ہے اس کو میں پندرہ ڈالر انٹر کر گئی ہیں جتنی بھی ایس ڈالر آپ نے کرنی ہے یہاں پہ بائے کے اوپر میں کلک کروں گا تو فورا میرا جو ہے ایک کنفرمیشن میسج جائے گا اس پہ میں اوکے کروں گا اور میرا آرڈر فورا پروسس ہو گیا آرڈر ہسٹری میں جائیں تو یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے جو میں یہ سکرین تھوڑی سی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ٹریڈنگ پیس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے اس کے اوپر بھی میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کا میرا آرڈر جو ہے وہ پروسس ہو گیا ہے آرڈر میرا فیلڈ آگیا ہے سٹیٹس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر سٹیٹس یہاں پہ فیلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آرڈر ابھی پروسس نہیں ہوا ہے پینڈنگ میں ہے اچھا اب آپ نے بائے کر لیا کتنا آپ نے اس کے گینسٹ آپ کو بی ٹی سی ملا 0.0026072 اب آپ نے سیل کرنا ہے تو دوبارہ آپ نے فار ایک زیمپل میں نے بائے کیا تھا 57,531 جب ویلیو تھی بی ٹی سی کی اس پہ میں نے بائے کیا تھا اب میں کہتا ہوں جیسی ویلیو جائے اٹھاون ہزار پہ پہ ظاہری بات ہے آپ نے پروفٹ میں سیل کرنا ہے تو اتنا آپ کا بی ٹی سی جو آپ نے بائے کیا ہے وہ سیل ہو جائے اس کے لیے میں ادھر آؤں گا سیل کے آپشن پہ اور یہاں پہ اب میں مارکیٹ آرڈر نہیں کروں گا اب میں کروں گا لیمٹ آرڈر رگاؤں گا لیمٹ آرڈر میں میں کہتا ہوں جیسے ہی مارکیٹ کی ویلیو جائے اٹھاون ہزار پانچ سو تو جتنا میں نے بی ٹی سی بائے کیا تھا یا جتنا میں سیل کرنا چاہتا ہوں اویلیبل بیلنس چیک کریں میرا اویلیبل بیلنس ہتنا نہیں ہے اسی جو ہے وہ سیل ہو جائے تو سیل پہ کلک کروں گا کنفرم اور دیکھیں آرڈر میرا فوراں اوپن آرڈر کی لسٹ میں چلا گیا اب وہ آرڈر ہسٹری میں اس وجہ سے نہیں گیا کیونکہ آرڈر پروسس نہیں ہوا چونکہ میں نے ایک لیمٹ آرڈر لگایا تو یہ لیمٹ آرڈر میرا یہاں پہ آ گیا جیسے ہی بی ٹی سی کی ویلیو اٹھاون ہزار پانچ سو پہ کو جا کے ٹچ کرے گی جو میں نے ویلیو سیٹ کی ہے میرا یہ بھی آرڈر پروسس ہو جائے گا اور جو میں نے بی ٹی سی بائے کیا تھا وہ میرا یو ای ای ٹی میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ساری سپورٹ ریڈنگ تھی ابھی تک کے لیے اتنے نہیں لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ ساری بائنانس کے اوپر ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بائنانس سے اوکے ایکسینج میں کیوں ہیں ایک تو یہ کہ میں اوکے ایکسینج کے ساتھ یہ جتنی ویڈیوز بناوں گا یہ ساری پیڈ پرموشنل ویڈیوز ہیں تو آپ نے جتنی بھی انویسمنٹ کرنی ہے یہ میرا ڈسکلیمر سمجھ لیں کہ آپ نے جتنی بھی انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے رسک مینجمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ساری انویسمنٹ جو آپ نے ٹریڈنگ کے لیے ہے ضروری بائناس پر رکھیں آپ اوکے ایکسینج بلکہ کوشش کریں اوکے ایکسینج کے علاوہ ایک اور ایکسینج دیکھ لیں اپنے پورٹفولیو کو ڈیوائیڈ کر دیں پورٹفولیو کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ رسک ڈیوائیڈ کر لیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ